اسلام علیکم کیسے ہیں بہنوں لائٹ گئی تو ساتھ ہی انٹرنیٹ بھی چلا گیا کام کر کے فارغ ہوئی تو موبائل فون میں تصاویر اور لوگوں کے بھیجے ہوئے فاورڈ پیغمات پڑھنا شروع ہو گئی تو غور کیا کہ سب سے زیادہ لوگوں نے دعائیں دی ہیں کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے سب کچھ اللہ کرنے والا ہے اس پر ہی بھروسہ کریں یہ دن آئے ہیں تو گزر جائیں گے جو آپ کی قدر نہیں کرتا اس کو زندگی سے نکال دو اور بھی اس طرح کے مختلف پیغمات مسکراتی رہو چائے پیو فکر نہ کرو ایسا لگتا ہے کہ دوست مجھے جانتی ہیں ساری اور اچھے اچھے پیغمات دیتی ہیں اور کچھ ایسے پیغمات دیتی ہیں جو این نشانے پہ جا کے لگتے ہیں کچھ قریبی دوست شہروں سے اور بیویوں کے مطالق بھی پیغمات شیئر کرتے رہتے ہیں جو اکثر زومانی اور مزیدار بھی ہوتے ہیں پھر کچھ قریبی اور انقریبی دور سے دعائیں دیتے ہیں عربی کی دعائیں بھیجتے ہیں آیات بھیجتے ہیں اور جنت دوزخ سے ڈراتے ہیں ایسے پیغمات کہ لگتا ہے کہ میں نے تو جنت میں کسی صورت نہیں جانا سیریسلی پہلا سوال یہ ہوگا دوسرا یہ ہوگا بھئی وائے می اس عمر میں تو سب کو یہ سب معلوم ہے ایک خاتون کے پیغمات پر غور کیا تو وہ تو موت اور موت کے بعد کا نقشہ کھینج کھینج کے مجھے بھیج رہی ہیں جیسے میں بہت شدید گناہگار ہوں اللہ سے امید تو رہتی ہی ہے نا مثلا موت کے بعد کچھ کام نہیں آئے گا معلوم ہے آپ کے جانے کے بعد کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ بھی معلوم ہے دنیا کے کام کا جاری رہیں گے معلوم ہے لوگ آپ کو ڈیڈ باڈی اور میت کہیں گے یہ سب معلوم ہے ہمیں ہماری عمر میں ہمیں یہ سب معلوم ہے یقین کریں موت کا خیال تو دن سے جاتا ہی نہیں ہلکے ہلکے پیغمات پیارے پیارے بھیجیں نا دوسرے پہلے ہی اداس ہیں اور اداس تو نہ کریں نا مہربانی ہوگی آہستہ چل زندگی باقی ہے روتوں کو ہسانا باقی ہے کچھ چیزیں ابھی ادھوری ہیں کچھ کام بھی اور ضروری ہیں خواہشیں جو گھٹ گئیں اس دل میں ان کو دفنانا بھی باقی ہے کچھ رشتے بن کے ٹوٹ گئے کچھ جڑتے جڑتے چھوٹ گئے ان ٹوٹے چھوٹے رشتوں کے زخموں کو مٹانا باقی ہے باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ حافظ